ہیلو دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ سب خرید سے ہوگے اور جہاں بھی ہوگے اللہ کی امان میں ہوگے فرنٹس فن لینڈ میں اس وقت بہت زیادہ جوب اپرچونٹی ہے میں آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں اور میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ فن لینڈ میں اس وقت بہت زبردست اپرچونٹی آ چکی ہے کہ فن لینڈ اس وقت ایک بہت زبردست اپرچونٹی آپ کے لیے اگر آپ یورپ میں داخل ہونا چاہتے ہو تو میں ویڈیوز بنا رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ مختلف قسم کی کمنٹس کر رہے ہیں جن میں لوگوں کو یہ سوال آ رہا ہے کہ سر زیادہ جو جوبز ہیں وہ فنش لینڈ میں ہیں یا جو ہم جب جوب اپلائی کرتے ہیں تو ویب سائٹ جو ہے تو اس میں ہم انگلیش لینڈ چینج نہیں کر سکتے اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جوبز اویلیبل نہیں ہیں یہ سب جھوٹ ہے یا یہ ایسے آج میں آپ کو پریکٹیکلی ویب سائٹ کے اوپر لے کے جاؤں گا اور میں بتاؤں گا آپ کو کہ آپ نے جوب کیسے تلاش کرنی ہے اور یہ کہ جوب واقعی ہی انگلیش لینڈ سپیکرز کے لیے اویلیبل ہے یا نہیں تو چلیں میں آپ کا ٹائم لی بغیر آپ کو اپنے موبائل کی سکرین بھی لے کے چلوں گا یہ ویب سائٹ ہے فرنڈز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جوب لی ڈاٹ ایف ای اب ہم نے اس کے اوپر کلک کیا یہ فن لینڈ کی افیشل ویب سائٹ ہے فرنڈز یہ سائٹ پہ اوپر رائٹ سائٹ پہ جو یہ تین لائنیں بنی آنا اس کے اوپر کلک کرو گے تو یہ دیکھیں لینگویجز میں نے آلیڈ انگلیش لینگویج سیلیکٹ کر رکھی ہے ای این کا مطلب ہے انگلیش اور ایف آئی کا مطلب ہے فنش تو آپ نے یہاں سے انگلیش لینگویج سیلیکٹ کر لی نیا اور یہاں پہ آپ جوب سرچ کرو گے اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس ویب سائٹ پہ کسی کے سکے سام کی جابز آویلیبل ہیں دیکھیں فرنڈز جو سب سے زیادہ جو کام ہے اس وقت فن لینڈ میں وہ ہوتل منیجمنٹ یا ہسپٹیلٹی ریلیٹڈ جابز بہت زیادہ آویلیبل ہیں دوستو جن میں شف ہو گیا ویٹر ہو گیا فوڈ ڈیلیوری کا کام ہو گیا بار ٹینڈر ہو گیا ڈرائیور کی جابز ہیں فرنڈز اس کے علاوہ آپ یہ کہہ لو کہ ویئر ہاؤسز میں جابز آویلیبل ہیں اس ویب سائٹ کے اوپر یہ میں آپ کو ایک ویب سائٹ بتا رہا ہوں ایسی بہت سی ویب سائٹ ہیں جہاں پر آپ آن لین جاب اپلائی کر سکتے ہو اور صرف ایک پیپر کی ضرورت ہے جاب آفر لیٹر کی کسی ایک کمپنی نے بھی آپ کو جاب آفر لیٹر بھیج دیا تو آپ اس کے بحاف پر ویزا اپلائی کر سکتے ہو ویزا فائل کر سکتے ہو فن لینڈ گیم بیسی میں جا کے اور آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہونے والا بلکل زیرو خرچہ ہوگا تو اگر آپ یہ کسی ایجنڈ کے یا کسی کلسلٹر سے جا کے آپ یہ جاب اپلائی کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی میں آپ کو ویڈیو میں آگے چل کے بتا رہوں گا کہ اس کا کیا پروسس ہے آپ نے کہا کس ایجنڈ کے پاس جانا ہے تو چلیں پہلے تو ہم جاب سرچ کر لیتے ہیں یہاں پہ آگے سب سے جو آسان کام اور زیرو ایجوکیشن کے پر جاب کو ملے گا ان میں جو سب سے پہلا کام ہے فرنڈز وہ تو ہے ویٹر کا یا شیف کا تو چلیں ویٹر کے لیے سرچ کر لیتے ہیں یہ ویٹر جی یہ ہم نے سرچ کیا ویٹر اور ویٹر کی ایک ہزار ستارہ ویکنسیز آویلے بلے ہیں یعنی کہ ون تھاؤزنٹ اینڈ سیونٹین جابز آویلے بلے ہیں اور یہ مختلف پورٹلز ہیں یہ دیکھ سکتے ہو آپ یہ مختلف جابز ہیں اب میں ان میں سے کسی ایک جاب کے پر آپ کو لے کے چلوں گا تو چلیں ہم نے یہ دیکھ سکتے ہو بریک فاسٹ ویٹر فور سمر سکینڈینیوین ہوتل ان ترکرو تو اب میں اس کے پر کلک کروں گا اور یہ دیکھ سکتے ہو فرنڈز اب یہ دیکھو سرنڈز یہ سارا انگلیش میں لکھا ہے کوئی فنش لائنگویج نہیں ہے یہاں پہ فنش لائنگویج بھی ہو گئی ہے لیکن انگلیش میں سارا انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو انہوں نے ڈسکریپشن انگلیش میں لکھی ہے تو ان کو جو ویٹر ہائر کرنا ہے وہ انگلیش سپیکر ویٹر ہی ہائر کرنا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہو اگر میں آپ کو یہاں پہ بتا سکوں تو یہ لکھا ہے ہے یو آر یو ریڈی تو ہیو یور بیسٹ ورک سمر ایور دس از یور چانس اوور ہیر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فنلینڈ کے ایک بہت خوبصورت شہر میں یہ کام آویلیبل ہے اور یہاں نیچے لکھا رہا ہے کہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کام اپلائی کرنا چاہتے ہو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ویٹر درکار ہے وہ بریک فاسٹ ویٹر چاہیے ہمیں اور یہ زبردست جواب ہے فرنڈز اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہو اور یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ لکھا ہے اپلائی آپ نے یہ کرنی ہے یہ جاب 28 فیبرری سے پہلے پہلے تو سب سے جو آخری ڈیٹ ہے یہ جاب اپلائی کرنے کی تو وہ ہے 28 فیبرری 2023 تو سندو ہزارتائیس فیبرری 28 سے پہلے پہلے یہ جاب اپلائی کرنی ہے اور یہ جاب آپ یہ ای میل بھی دیئے انہوں نے آپ اس ای میل کی اوپر جو یہ جا کے یہ جاب اپلائی کرسکتے ہیں اور اس کے بعد نیچے انہوں نے یہ اپنی فینش لائنگویج میں ساری ریکوائرمنٹس لکھی ہوئی ہیں تو یہ ہو گئی ویٹر کی جاب جو میں نے آپ کو بتائی فوڈ ڈیلیوری کے لیے دیکھتے ہیں جی فوڈ ڈیلیوری کے لیے میں نے سرچ کیا فرنٹ تو یہ آٹھ جاب دے رہی ہیں فوڈ ڈیلیوری کے حوالے سے تو ہم اس پہ چلے جاتے ہیں گروپ فائننشنل کنٹرولر کے اوپر تو اس ویب سائٹ پہ آکے یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی ہمیں کس قسم کا ڈیلیوری بوائچ آئے تو یہ دیکھ سکتے ہو آپ یہ یہاں پہ لکھا ہے وولٹ اس فینش ٹکنالوجی کمپنی انڈ وی آر بیسٹ ٹو نو ہور فوڈ ڈیلیوری پلٹ فارم تو یہ فوڈ ڈیلیوری کمپنی میں یہ فرنٹس ویکنسی آویلیبل ہے اور یہ سارے اپنی ریکوائرمنٹس بھی یہاں پر بتا رہے ہیں اور یہاں پہ یہ ایمیلز یہاں پہ دے رکھی ہیں انہوں نے آپ ان ایمیل کے اوپر جا کے رابطہ کر سکتے ہو فوڈ ڈیلیوری کی یہ کمپنی ہے اس میں آپ ڈیلیوری کا کام بھی ہو سکتا ہے اور کام بھی ہو سکتے ہیں مینجمنٹ ریلیٹڈ تو یہ آپ ان ایمیلز کے اوپر رابطہ کر سکتے ہو آپ ایمیل نوٹ کر لو یہ ایمیل ان کو یہاں پہ لکھی ہوئی ہے اور یہ ٹیلی فون نمبرہ ساتھ ان کا تو آپ یہاں پہ کانٹکٹ کر کے اس فوڈ ڈیلیوری کمپنی کے اندر آپ اپلائی کر سکتے ہو اور یہ نیچے ان کا یہ ویب سائٹ بھی ہے وولڈ کی اور یہاں پہ جا کے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہو تو یہ فوڈ ڈیلیوری کا جو کام ہو گیا فرنڈ اب ہم سرچ کریں گے شیف کا کام فرنڈز تو وہ میرے بھائی جو شیف کی نوکری حاصل کرنے کے لیے انٹرسٹڈ ہے تو وہ یہاں پہ اب پہلے لکھو اپنا اپنی ایکسپیرینس لکھو اگر آپ شیف ہو تو شیف لکھو گے ویٹر ہو تو ویٹر لکھو گے اور پھر یہاں سے آپ نے نا سیٹی سلٹ کرنے ہم یہاں پہ کیپیٹل سلٹ کر لیتے ہیں فنڈرنڈ کا تو اب میں سرچ کروں گا شیف کی جاب کھاں کھاں آویلیبل ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سرک کتنی زیادہ جابز آویلیبل ہیں اور کتنی زیادہ ویکنسیز ہیں اس وقت شیف کے لیے تو ہم یہاں سے یہ سلٹ کر لیتے ہیں کچن منیجر ہالیڈے بار تو ہم اس کے پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں فرنڈز یہاں پہ ساری ڈیٹیل لکھو گیا ہے فر دس سمر دیر از اپلیس فر ون سوز شیف اور ون ہیڈ شیف تو یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ شیف کی ویکنسی آویلیبل ہے فرنڈز اور یہاں پہ انہوں نے بتا رکھا ہے کہ کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے ہاو تو اپلائی اگر آپ انٹرسٹڈ تو آباؤڈ دس جوب ان ہالیڈے بار پروفیشنل ٹیم پلیس فل آؤٹ یور اپلیکیشن اٹیچ ویڈیور سی وی ہم آپ کو جواب دیں گے جتنا جلدی ہو سکا اور یہ انہوں نے اپنی ای میل دے رکھی ہے فرنڈز اور یہ ہے ان کا ٹیلی فون نمبر تو یہ شیف کی ویکنسی بھی دکھا دی میں نے آپ کو تو چلیں اب یہاں پہ ہم ایک اور جوب سرچ کر لیتے ہیں بار ٹینڈر کی یہ سر ہم نے بار ٹینڈر کی جوب سرچ کر لے تو یہ اٹھارہ جوب دکھا رہا ہے بار ٹینڈر کو لے کے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اچھا ایسی جو جوب آپ دیکھو جس کے جو جوب ٹائٹل اگر وہ فنش لائنگویج میں لکھا ہے اب اس جوب کے اوپر کلک کرو جس کے جو ٹائٹل ہے جوب کو وہ انگلیش میں لکھا ہے تو اس میں ہنڈر پرسنٹ جانس ہوتے ہیں کہ ان کو انگلیش لینگویج اللہ بندہ ہی ریکوائیڈ ہے یہ دیکھ سکتے ہو سر آپ یہاں پہ انہوں نے پوری ڈیٹیل دے سکھی ہے کہ یہاں پہ آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہو ان کو کیسا بندہ چاہیے کتنے گھنٹے کام ہے اور یہاں پہ ای میل دے رکھی کہ انہوں نے اب یہاں پہ جا کے اپلائی کر سکتے ہو اگر آپ بارٹ انڈر کی جاب آپ کو چاہیے تو یہ سر میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل دے دی ہے کہ بارٹ انڈر کا کام چاہیے آپ کو یا شف کا کام چاہیے آپ کو یا جیسے بھی کام چاہیے آپ میں ڈرائیور کے لیے بھی دیکھ لیتا ہوں ڈرائیور کے لیے جو بھی ویکنسیز آویلیبل ہیں یہاں پہ آپ کو میں سرچ کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں سر ڈرائیور کے لیے کتنی زبردست یہاں پہ جابز آویلیبل ہیں اور کتنی زیادہ کمپنیز میں ٹیکسی ڈرائیور کے لیے کرتے ہیں ٹیکسی ڈرائیور ٹیکسی ڈرائیور کی جاب کے لیے سرچ کیا میں نے تو یہ ٹاپ پہ آگیا ٹیکسی ڈرائیور کی ایک جاب آگئی ہے اب ہم نے اس کے پر کلک کیا تو یہ دیکھیں سر we are looking for full time ٹیکسی ڈرائیور تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ خود ریٹ کر لو کیسے اپلائی کرنا ہے یہ ہے ان کی ایمیل فرنڈز یہ ان کا ٹیکسی ڈرائیور کی ویکنسی آویلیبل ہے تو یہ فرنڈز جابز ہیں یہ تمام صرف ویڈیو ان لوگوں کے لیے میں نے بنائیا جو کیے کہہ رہے تھے کہ سر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یہ سارا فنش لینگویج میں لکھا ہوا ہے اور جابز آویلیبل نہیں ہیں تو یہ دیکھیں فرنڈز یہ میں نے آپ کو صرف ایک ویب سائٹ دکھائی ہے ایسی بہت سی ویب سائٹ ہیں فرنڈ جن کی اوپر آپ جا کے جاب سرچ کر سکتے ہو فن لینڈ گورنمنٹ کو اس وقت بہت زیادہ سکلڈ لیبر درکار ہے فرنڈ جب سے یہ انفلیشن چالو ہوا ہے یورپ میں تو جو یورپ کے ایسے ممالک جہاں پہ کے سہدریز کم ملتی ہیں ان ممالک کے جو باشندے یا مقامی لوگ ہیں وہ بڑے ملکوں میں کوچھ کر چکے ہیں جرمنی ہو گیا یا نوروی ہو گیا یا ڈن مارک وہ کنٹریز یا آئرلینڈ یا انگلینڈ وہ کنٹریز کے جہاں پر اچھی تنخواہ ملتی ہے اچھی سہدری ملتی ہے تو اس کے قارن جو فن لینڈ ہو گیا یا اس طریقے سے یوکرائن ہنگری پرتگال یا اٹلی ہو گیا یا سپین ہو گیا تو ان کنٹریز میں اب بہت زیادہ نئے سکل لیبر کی اس وقت کمی ہیں اور ان کو سکل لیبر چاہیے اس سال پچاس ہزار لیبر درکار ہے فن لینڈ کو تو آپ جتنا جلدی اپلائی کرو گے دوستو اتنا زیادہ چانس ہیں آپ کو کہ یہ جوب مل جائے گی اور ایک مرتبہ آپ کو ایک جوب آفار لیٹر آ گیا کسی ایک کمپنی سے بھی تو آپ اس کے بحاف کے اوپر یہ ویزا اپلائی کر سکتے ہو یہ بالکل آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہونے والا یہ سارا خرچہ کمپنی کا ہوگا صرف خرچہ اس صورت میں ہوگا کہ آپ نے جو ٹکٹ خریدنے ہیں فلائی ٹکٹس یا پھر اگر ایسی کوئی جوب آپ پر اپلائی کر لیتے ہو جو کہ وہاں فن لینڈ کے فیڈرل گورنیمٹ سے اپروف نہیں ہے تو اس کو اپروف کروانے کے لیے آپ کو کچھ تھوڑے بھو چارجز دینے پڑتے ہیں تو یہ بہت لمبا چوڑا پروسس نہیں ہوتا آپ اپنی یوروپا سی وی بناو لنک ٹن پر اپنا اکاؤنٹ بناو جو جوب اپلائی کرو اس کے مطابق دو تین لائنوں کا یا چار پانچ لائنوں کو ایک کور لیٹر لکھ کے کمپنی کو بھیج دو اگر آپ کے نصیب میں ہوا آپ کے مقدر میں ہوا اور قسمت نے ساتھ دیا تو آپ کو یہ جوب ضرور مل جائے گی فرنڈ اور وہ تمام میرے بھائی جو کمنٹس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جوبز آویلیبل نہیں ہے یہ جھوٹ ہے یا یہ ایسے ہے میں ان کو بھی بہت جلدی یہ جواب دے دوں گا کہ یہ جوبز آویلیبل ہیں لوگوں کو ویزے مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں آپ فرنڈز پلیز لوگوں کے باتوں میں نہ آئے اگر آپ نے کام کرنا ہے آپ نے پیسے کمانے ہے اور آپ نے یورپ میں آنا ہے تو آپ اپلائی کرتے رہیں اس میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہو رہا آپ نے صرف سی وی بنا کے اپلائی کرنا ہے آپ کم سے کم اپلائی کر دو فرنڈ دیکھیں قسمت میں لکھا ہوا اور آپ کی سیلیکشن ہو گئی اس کمپنی میں تو آپ کو آفر لٹر آ جائے گا آپ کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ ملٹیبل ویب سائٹس کی اوپر ملٹیبل کمپنیز کی اوپر ایک فیلڈ کے اندر اپلائی کرتے رہو اور کسی ایک کمپنی نے بھی اگر آپ کو اکسپٹ کر لیا تو آپ کو کام بن جائے گا اچھا اب اگر آپ کسی ایجنٹ سے یا کنسلٹرٹ سے یہ کام کروانا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے فرنڈز آپ اپنے ڈاکومنٹس پورے کر لو اپنا کور لٹر اپنی سی وی ہو گیا یا آپ کا جو لنکٹین کے پر پروفائل ہے اپنے تمام ایڈوکیشنل ڈاکومنٹس اپنا ایکسپیڈینس ہر چیز جو آپ کے پاس ہے آپ اپنے ڈاکومنٹس کو ریڈی رکھو کیونکہ جب آپ کسی کنسلٹرٹ یا ایجنٹ کے پاس جاتے ہو تو وہ سب سے پہلی چیز آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس مجھے بتاؤ مجھے دکھاؤ اور پھر اس کے حساب سے میں آپ کو ڈیل کروں گا لیکن ایجنٹ یا کنسلٹرٹ کے پاس بھی جانے سے بہتر ہے کہ آپ پہلے اپنے بحاف کے اوپر ساری ریسرچ کر لو اگر کوئی کمپنی آپ کو آفر لیٹر وغیرہ بھیجوا دیتی ہے تو اس کے بعد آپ کسی اپنے شاعر میں کسی اچھے کنسلٹرٹ سے رابطہ کرو جو کہ کوئی نائمی گرامی پڑھا لکھا کنسلٹرٹ یا کوئی ایجنٹ ہو جو کہ فراد نہ کرے آپ کے ساتھ جس کی رپوٹیشن بھی علاقے میں اچھی ہو اور جو دھوکہ وغیرہ آپ کے ساتھ نہ کرے تو آپ آگے کے کام اس سے کروا سکتے ہو اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہی آپ کے ایڈیوکیشن بہت کم ہے اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو آپ اس سے آپ کا اپنا کام کروا سکتے ہو لیکن آپ پلیز بندہ وہی سیلٹ کرو جس کی اوپر آپ کو بھروسہ ہے اور جس کی رپوٹیشن اس علاقے میں اچھی ہو تو ابھی تک کیلئے اتنا ہی فرنڈز امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو کابی فائدہ حاصل ہوگا اگر کوئی آپ کا سوال آئی یا کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشنیں پوچھ سکتے ہو اور پلیز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور گھنٹی کا آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے گا تاکہ آپ کو میرے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن بارثانی موصول ہو سکے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دوستو ملتے ہیں اسی طرح کے کسی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نے کے بانجی اسلام علیکم بائے بائے ملتے ہیں